جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد شکیل آج فرمیش تھی کہ آپ ایک گاؤں کا ویلاغ بنائیں اور اسے پنجابی زبان میں بنائیں تو بس یہ سٹارٹنگ کے بعد یہ سارا ویلاغ انشاءاللہ پنجابی میں ہوگا اور ہم آپ کو لے کے چلیں گے آج لے کے آئے ہیں جو بے لڑا گنا جہاں سے راست نکال کے اس کا گھوڑ بنایا جاتا ہے اور گینک طریقے سے ہم آپ کو وہ سارا پراسس بتائیں گے نکالنے سے لے کے بنانے تک لو پا جی اے ہون اسی ہی یہ دے چھے گھنے لانے شروع کر دیتے ہیں بے لینے دیوے چھے راس کڈڑن واس دے اے ہون جی دوسرا پلے رہا گیا گھنے لان واس دے اے درہا کوئی راستہ ششکہ کا لے گیا چاس لے گیا پورا آپ کو دو کو ٹھوڑ منو بھی لائن دو تاکہ زرہ مزہ بحال ہو جی بے پھر اگے جال دے انشاءاللہ پوری ویڈیو چھے اسے ویڈیو پوری دیکھنے ہیں پا یہ اینڈ دے اوپر تو آنو گوڑا لے اندا نمبر بھی دیوان کے تاکہ تسی نمبر گوڑ کرید بھی سکو لو جی اے نکلی ہو جی راس جڑی آ یہ ہونہ کڑائے دے بیچے جا رہی آ تاکہ یہ تھوڑی جی گرم ہو جی بے یہ ہونہ کڑائے دے نکل رہے ہیں یہ ہونہ گرم کر رہے ہیں ہلکی ہلکی لو اے دے تو باہ دے ہونہ کڑائش آگئی ہے پا جی ہیتھین ہونہ پورا اے دے نال سارا کام کیتا جائے گا تو اسی نال رہنا پریشان نہیں ہونا مزہ آئے گا انشاءاللہ اے دے ایک واری اے دے موٹی موٹی صفائی کار لائن دو ہلکی ہلکی گرم ہونا شروع ہوئی نا جوڑی مل کچھرا وہ آریا بھار اے کار لائن دو ایک واری ذرا اے دے نا سیٹ کار لائن دو موٹ ایک واری تو جی آہ کاز بان ایک درخت دی چھالون دی اور آہ تھوڑا جی آہ مٹھا سوڈا آہ رنگ کاٹ یہ تینوں اے ہے کاز بان اے سوڈا اے پا جی رنگ کاٹ اے سوڈا آہ مکس کار لائن دو اے دونوں بھی گرم ہو گئی اے ہونے دو نا حل کردنا سارے دو نا جی ہونے دیکھو اے دے تے ہور ماشاءاللہ گاندھا نکل دیا پچھے اے نا پورے تریقے نال سفائی کیتی جاری اے اوہ تریقہ جڑا ساری عمران دار آئی جا اے دے کوئی دو نمبر چیز نہیں پائی گئی ہونے کام تیز ہو گیا کافی ہاتھ تک سفائی ہو گئی مگر ہلے مزید دی سفائی دی ضرور تھا جڑی کے تر سامنے ہو رہی ہے دیکھو ہونے پت پھول گئی ہے پھولنے کے بڑی ہو گئی اچھی ہو گئی ہے اور اے دیکھو جڑی دی گریندی ریندی سفائی ہے نا مزید دی سفائی ہو رہی ہے اے ہونے پاس یہ دیو چیسی پاؤن لگے ہیں کہ چھوٹی یہ ڈڑی رنگ کاٹتی تاکہ یہ دا رنگ تھوڑا جہاں پور سفید ہو جائے اے گئی جی ڈڑی رنگ کاٹتی اے ہونے دی پڑھا تھوڑا سروں دا تیل جنو آپاں سروں دا تیل آج کلپڑے لکھیں مسٹرڈ آئیل کہندے ہاں سروں دا تیل جڑا گیا اے دیکھو پاتہ ہونے جڑی ہے نا اے بیٹھ جائے گی اے دی پھلاوٹ ختم ہو جائے گی اے ہونے مزید جڑا نا او اسکایا گیا اے دیکھو پانی سوک گیا پاتہ تقریباً تیار ہو گئی ہے اے جیساں آپ نے کہندے ہندے جی ایک تار دی دو تار دی تقریب انہوں دے قریب قریب تیار ہو گئی ہے اے مزید تھوڑا جائے ناں اور ڈرائی کیتا جا رہا ہے خوشک کیتا جا رہا ہے تاکہ گوڑ جمن دے قریب آج بھی اور پانی یہ دا سارا جڑا دا اڑ جوے تو جی اے ہونے آخری مراحل دے بیچا اے اے پانی سوڑی دے رہی ہے جو یہ بیلکل تیاری جہاں گیا ہے انہوں کانڈا کے آئیں گا بھرتن پیانا انہوں کانڈا بول دے ہیں اس جی پنجابی زبان چے اے کانڈ دے ہوئچے انہوں ترانسفر کرتا گیا ہے اچھی طرح صاف ہو انتباد نمی پتوا سے چرا سا رہی ہے تو انہوں ان پر رکھنا ٹھنڈا کیتا جا رہیا چیک کالو کہ انہوں نے کنہ کا سنگڑا ہو گیا کدھی گڑ بنونا پہندہ دیکھ لو پا جی کو بکاری بنالو کوئی گل نہیں بن سکتا اے باجی اکیتی بڑی خاص سگات ہوندی انہوں چیڑ بول دے اپنی ساڑھی زمان دے بیچے آہ اے دے دو نا سمجھ لو کینڈی یا ٹافی یا انہوں اے دے 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 لاکے کمونا تاکے دہلے ڈیجے نا اور اے تھوڑی دیر چھنڈا ہو کے انہیں اپنا اے دے اوپر جم جانا رو جی اسی درہ چیڑ دا بھی مزا لے لیے گڑتے بانی جانا اللہ دے حکم نا اے چیڑ بان گیا ہے ساڑے سامجھ لو 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 لوی پوپ بان گیا ہے ب jotی ہو نگ ڈیگھوڑ پیسیان سمجھ رہے ہو نا بھاجی گوڑ دیاں پیسیاں تیار ہو رہی ہیں ویبر منجوائے کرنا ہے جوائے پیسیاں تیار ہو رہی ہیں گوڑ دیاں لہو یہ بس ان پانجی چھے منٹ دو بعد یہ بیلکل تھنیا ہو جانی ہے اور بڑا آلی شان قسم دا جڑا گوڑ تیار ہو جانا انشاءاللہ ملانگے کسے نوے بلاغ نا اچھے روپ دے بیچے دعا ماں چیز یاد رکھے ہو تے لائک لائک کر دیا کرو سبسکرائب بھی کر لیا کرو کش نہیں ہندہ سلاف زائی ہندی ہے اتنا اللہ پی ایمان اللہ جی